کبھی کبھی اونٹ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس بہار کے نیچے آ چکا ہے رہ لوں گی اور اس کو بھی پال لوں گی ہاں اگر میرے یا رہنے سے کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو میں چلی جاؤں گی جوک سرکار ٹرامے میں اب پیرل اور میرل کا برا وقت شروع ہو چکا ہے اب تک کسی کی حمد نہیں ہوئی تھی کہ ان کے حویلے کوئی پولیس والا آ سکے مگر ارسلان نے میرل کا غرور توڑ کر ان کا بندہ گرفتار کر لیا مگر اب ارسلان کے لئے بھی کافی مشکلات آنے والی ہیں اب میرل کے گناہ سب کے سامنے آنے لگے ہیں اور ارسلان پولیس مقابلے کے ساتھ میرل کے کافی بندے مار دے گا تو وہ بھی ارسلان کو اقواہ کر لے گا کیونکہ میرل جانتا ہے جب تک ارسلان ڈیوٹی پر رہے گا وہ جوک سرکار میں ان کی حکرانی اور ظلم نہیں سن لے دے گا اس لئے اب ارسلان کو اقواہ کروانے کے بعد میرل ارسلان کو سسپینڈ کروا دے گا میرل کسی سیاسی بندے کا سہارا لے کر ارسلان کو جیل میں بند کروا دے گا اور سمجھے گا کہ اب وہ دوبارہ سے جوک سرکار کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھ سکے گا مگر ارسلان جیل میں رہتے ہوئے بھی پیرل کے خلاب کوئی کاروائی رکھنے نہیں دے گا تاب وہ میرل سے کہے گا اب تو میری وردی بھی باقی نہیں رہی جس کا میں تھوڑا لحاظ کر لیا کرتا تھا جبکہ دوسری طرف سسی اور نوری بھی علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں گی کہ کب تک میرل کے خلاب بن کر ظلم ارداشت کرتے رہو گے اب موقع ہے پولیس کا ساتھ دو اور میرل کے خلاف آواز اٹھاؤ تب لوگ بھی میرل کے خلاف اٹھ پڑیں گے اور جوک سرکار کے لوگوں کو اس غلامی سے نجات ملے گی مزید ٹراماز اپگیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولئے گا